انسان کو گمراہ کون کرتا ہے شیطان یا پھر خدا سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ادائیت دیتا ہے پر سورہ یاسین میں ہے کہ لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جواب اللہ عادل ہے یعنی وہ انصاف کرنے والا ہے وہ ناانصافی نہیں کر سکتا اس نے انسان کو پیدا کیا رسول اور پیغمبروں کو بھیجا کتابیں بھیجی اور پھر لوگوں کو اختیار دیا کہ وہ جس راستے میں چلنا چاہے چلیں کوئی برائی کے راہ پر چل پڑتا ہے تو اپنی مرضی سے چلتا ہے کوئی نیکی کی راہ پر لگتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے لگتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا انسان کو دیئے گئی اختیار اور فری ویل پر ہی اکتفا کر لیتا اور یہی اس کا انصاف ہوتا کہ لوگ اب اچھائی چنے یا برائی لیکن اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ اس اختیار دینے کے باوجود وہ مسلسل اپنے بندوں پر لطف و کرم کرتا رہتا ہے تاکہ بندے کا اختیار اور فری ویل خیر اور اچھائی کی طرف متوجہ ہو جائے جب اتنی بات ہم نے سمجھ لی ہے تو اب سمجھتے ہیں گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے گمراہی کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ حق سے بہکا کر باطل کی راحت دکھلا دینا یہ کام ہے شیطان کا قرآن میں جہاں بھی گمراہی کو شیطان سے منصوب یا ریلیٹ کیا گیا ہے وہاں یہی پہلا مطلب مراد ہے یعنی شیطان نے لوگوں کو حق سے بہکا کر برائی کا راستہ دکھلا دیا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنے لطف و کرم کو کسی بندے سے روک لینا اور اسے اس کے دیئے گئی اختیار پر چھوڑ دینا جب بندہ حق کے طلب میں نیکی جونجو کرتا رہتا ہے اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت اس پر ہوتی رہتی ہے اور وہ گمراہی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے یعنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس اگر بندہ اپنی زد اور ہٹ دھرمی میں اڑتا جاتا ہے اللہ کی رحمت اس سے ہٹتی جاتی ہے نتیجتاً وہ گمراہی کی وادی میں بہت دور چلا جاتا ہے اس لئے قرآن میں جہاں جہاں گمراہی کو خدا سے ریلیٹ یا منصوب کیا گیا ہے وہاں یہی مطلب ہے کہ اللہ نے بندے کی زد اور ہٹ دھرمی کے بنا پر اپنا کرم اور اپنی رحمتوں کو روک لیا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا اور آخر کار وہ گمراہی کے منزل تک پہنچ گئے اللہ تو عادل ہے لیکن اس نے بندوں کی خاطر ان پر فضل کرنا چاہا تاکہ اس کے بندے شیطان کی چال میں نہ آ جائے لیکن جب بندہ خود ہی نہ فرمانی کرے خود ہی ہٹ دھرمی اور زد پر اڑے تو اللہ بھی اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اس لئے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے زبردستی گمراہ کر دیا بلکہ اللہ نے اپنی رحمت کو اس پہ سے ہٹا لیا جو کہ این عدل کا تقاضہ ہے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک استاد یا ٹیچر چاہتا ہے کہ اس کے سارے سٹوڈنٹس اگزائم یا انتحان میں پاس ہو جائیں اور کوئی فیل نہ ہو تو اس نے یہ تیع کیا ہے کہ چونکہ امتحان بہت سخت ہونے والا ہے اور پیپر بہت سخت آنے والے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ ڈیلی مدرسی یا اسکول آئے گا وہ اسے ایکسٹرا کلاسز بھی دے گا کچھ اسٹوڈنٹ جنہیں علم کی طلب تھی وہ آتے رہے اور ٹیچر نے بھی ان پر خاص توجہ دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ایکسٹرا کلاسز لیتے رہے اور بہ آسانی پاس ہو گئے اور کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ایکسٹرا کلاسز کی چاہت تو کیا اسکول بھی آنا بڑا دشوار لگنے لگا اور باہر اپنے شیطان دوستوں کے صحبت میں رہنے لگے ٹیچر منع کرتا رہا خراب فیوچر سے ڈراتا رہا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی آخر کار وہ ناکام اور نامراد ہوئے یہی حال ہے انسانوں کا جب وہ اپنی زد اور ہڈ دھرمی میں اڑ جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت روک لیتا ہے ادایت دینا یہ اس کا فضل ہے اور اس کا کسی کو گمراہ کرنا یعنی ان کی زد اور ہڈ دھرمی کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دینا یہ اس کا عدل ہے انشاءاللہ اس چینل کے ذریعہ اس زمانے کے ہم لوگ بہت سے شبہات، وسوسے اور ڈاؤٹس کو دور کرتے رہیں گے جو اسلام پر لگتے رہتے ہیں